اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں پچھلے ہفتے میں ہم نبوت کا چوتھا سال کی بہت تفصیل کے ساتھ پڑھائی کر چکے ہیں جس میں ہم نے اطبا بن ربیہ اور اس کی دی گئی پیشکش کے بارے میں اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا اور قریش نے ان پر بہت ظلم و ستم کیے ان کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں امید ہے آپ اپنی مشکی کتب پر یہ تمام سوالات کے جوابات تحریر کر چکے ہوں گے اگر کسی بچے کا یہ کام نامکمل ہے تو کوشش کریں کہ پہلے وہ اس کام کو مکمل کرے آج ہم نبوت کا پانچوں سال ملک حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے جب مسلمانوں پر کافروں کے ظلموں ستم بڑھتے ہی چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف چلے جائیں اس وقت تک وہاں رہیں جب تک کافروں کے دل اللہ کے حکم سے نرم نہ پڑ جائیں اس لیے گیارہ مردوں اور چار عورتوں نے پہلی بار ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی یہ لوگ مکہ سے سو کلومیٹر دور شعیبہ نامی بندرگاہ سے تجارتی جہازوں پر حبشہ روانہ ہوئے اور بہیرہ احمر کے راستے حبشہ کی بندرگاہ مسوک پر اترے وہاں سے حبشہ کے دار الحکومت اقسوم پہنچے جہاں نجاشی کا دربار تھا یہ مسلمان تقریباً تین مہینے حبشہ میں رہے لیکن اچانک انہیں یہ غلط خبر ملی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے ہیں یہ سن کر یہ لوگ واپس مکہ لوٹ آئے پیارے بچوں ہجرت کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جایا جائے یہاں پر مسلمانوں نے سب سے پہلے کافروں کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا جو کہ ایک ایسائی تھا وہاں پر مسلمان تقریباً تین مہینے تک رہے لیکن جب انہیں یہ غلط خبر ملی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ واپس مکہ لوٹ آئے آپ اس نقشے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ اور حبشہ ایک دوسرے کے ہمسایہ شہر ہیں درمیان میں یہ بہیرہ احمر ہے مسلمانوں نے یہ سفر بحری جہاز کی مدد سے کیا اور وہ شعبہ نامی بندرگاہ سے وہاں پہنچے یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کی تحریری کام دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک جب مسلمانوں پر کافروں کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا حبشا کے دار الحکومت کا کیا نام تھا اور سوال نمبر تین یہ مسلمان حبشا میں کتنا عرصہ رہے پیارے بچوں آپ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے کتاب کی مدد لیں گے کتاب میں صفحہ نمبر 52 وہاں سے آپ اس کی مدد سے اس کام کو مکمل کریں گے اپنے کام کو مکمل کرنے کے بعد اس پر نظر سانی ضرور کریں شکریہ خدا حافظ